مچھلی کے پیٹ سے نکلا زندہ بچہ جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے یہ کب اور کہاں ہوا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں پیارے دوستوں یہ واقعہ سعودی عرب کے ساحل پر ہوا ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کیا کرتا تھا نہ تو اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی اور سہارہ تھا اس کے دن رات سمندر پر گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا یہ شخص اپنی کرشتی میں سوار ہو کر کئی کئی مہینوں تک سمندر میں سفر کرتا رہتا کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا اور اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے کے لیے جاتا تو اس کے چند دوست اسے ہمیشہ شادی کا مشورہ دیا کرتے تھے اور وہ ان کی بات کو ہسی مزاک میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کرشتی میں سوار ہو جاتا اور سمدری سفر پر پھر سے نکل جاتا دوستوں ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر واپس سمندر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنی کشتی پر لے گیا جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر لڑکی نے جواب دیا میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر ظلم کرتا تھا اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی ساحل پر سمندر پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی اور یہاں آ کر گر کر بے ہوش ہو گئی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیں میرا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گھر ہے نہ ٹھکانہ ہے پیارے دوستوں مچوارہ جو پہلے سے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فیدہ ہو چکا تھا اس نے اس نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا لڑکی بھی رضا مند ہو گئی اور پھر مچوارے نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہارے ہی جیسی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی غم دیکھے ہیں اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی پھر اس نے مچھوارے کی بات مان لی اور ان کا نکاح ہو گیا اب وہ دونوں میان بیوی کی حیثیت کے ساتھ رہنے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے اسے کچھ نہ بتایا جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا جس پر وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا مگر اب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا تھا نو مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جن دیا تو مچھوارہ اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی نیلی آنکھیں اور چوڑا ما تھا اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارہ اس لڑکی کی پرورش کرنے سے آ رہی تھا اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بچی کو سمدر میں پھینک دیا تاکہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی اس نے مچھوارے سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا وہ ہر دم غم سم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے اللہ میری بچی کی حفاظت رکھ پیارے دوستوں دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئیں وہ سارا سارا دن لگا رہتا مگر کوئی بھی مچھلی جال میں نہ آتی مچھوارہ اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ تو سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی مچھلیوں کے بغیر چار دن کا عرصہ بیٹ گیا فاکوں کی وجہ سے مچھوارہ اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی مچھوارے نے تمام حمد جمع کی مچھوارے نے تمام حمد جمع کی اور اللہ کے نام ایک جال سمندر میں اور پھینکا مگر اس بار ایک بہت ہی بڑی مچھلی اس کے جال میں فنس گئی وہ بہت خوش ہوا مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا بہرال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کو فار کر دیکھا تاکہ اس کا گوشت بنا جا سکے لیکن جیسے ہی پیارے دوستوں مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے پہچان لیا اور خدرت کا موجزہ دیکھیں کہ وہ بچی ابھی تک زندہ تھی مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہنے لگا اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی تو ہی سب کا پالنے والا ہے تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی پرورش میں کروں گا یا اللہ میری مدد فرما مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا سبحان اللہ دوستوں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے ایک دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ قوم کی آزمائش تھی لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو پشے پست ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بندر اور خنزیر بنا دیا یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے ساتھ خاص تھی امت محمدیہ کے لیے یہ حکم نہیں اور اسلام کے باجی حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احقام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا اس کا ہماری شریعت میں التضاء نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع کیا گیا ہے اور ہفتے والے دن بینہ کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت میں سوچ کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ